اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیر کر رہی ہوں ایک بہترین سی کھیر کی ریسپی جو چھے ماہ کے بچے سے لے کر تین سال کے بچے تک آپ دے سکتے ہیں بازار سے ہم کتنا بھی مہنگا فود بچوں کے لیے لے کر آئیں لیکن جو بات گھر کی خورات میں ہے وہ بازار والی سے نہیں بن سکتی اس طرح آپ اپنا پیسہ بھی بچائیں اور اپنے بچے کی صحت بھی بہت اچھی بنائیں یہ بہت ہی آسان طریقے سے ہم کھیر بنائیں گے اور آپ اس کو پاورڈر بنا کے اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں لمبے عرصے تک کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کپ چاول ان چاولوں کو اب ہم میڈیم فلیم پر بھون لیں گے چمچ آپ نے اس میں مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ سارے چاول برابر بھون جائیں یہ نہ ہو کہ اگر آپ چمچ چھوڑتے ہیں تو پھر کہیں سے چاول جال جائیں کہیں سے کچھے رہ جائیں اور کہیں سے جو بھون جائیں تو اس طرح نہیں کرنا چمچ اس طرح مسلسل چلاتے ہوئے ان چاولوں کو ہم نے بھوننا ہے اور فلیم آپ نے رکھنا ہے میڈیم یہ چاول کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا چار مانچ منٹ لگیں گے اور یہ چاول آپ کے بھون جائیں گے تو جب تقریباً دو منٹ تک آپ ان کو بھون لیں گے تو پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ایک ٹیبل سپون کاجو اور دو ٹیبل سپون شہر اگر آپ گن کے ڈالیں گے تو چار پانچ کاجو ہوں گے اور دس بارہ بادام ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ڈالنے کیونکہ ہم نے بچے کی ایج بھی دیکھنی ہے جس کو ہم نے یہ چیز کھلانی ہے اور اس طرح مسلسل چمر چلاتے ہوگے ہلکا سا جب ان پر گولڈن کلر آئے گا تب تک ہم نے بھون لیں ہلکا سا گولڈن کلر آ چکے ہیں فلیم ہم کر دیں گے آف اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح ٹھنڈا کر لیں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد آگ کسی بھی گرائنڈر میں ان کو پیس لیں ان کا آپ نے فائن پاوڈر بنانے اور اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی جار میں ڈال کے دو ماہ تک آرام سے سٹور کر سکتے ہیں فریج میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی یہ خراب ہونے کا خدشہ نہیں ہے اب ہم اس کے ساتھ کھیر تیار کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کو کیسے کھلانے ہے ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے آپ اپنے بچے کی ضرورت کے مطابق زیادہ یا کم کر سکتے ہیں ایک کپ دودھ میں دو ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اس پاوڈر کا اس ٹائم پہ آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسی طرح مسلسل چمچ چلاتے ہوئے آپ نے اس کھیر کو پکانے ہیں تاکہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں گے تو کھیر سوفٹ بنیں گی چاول پھول جائیں گے دودھ کے اندر کیونکہ اس میں ہم نے بہت زیادہ دودھ ڈالا نہیں ہوا زیادہ دودھ ڈالیں گے تو زیادہ دیر پکائیں گے لیکن ہم یہ کم دودھ میں بھی اچھی طرح سوفٹ کھیر تیار کریں گے اس طرح اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکاتے ہوئے ایک پنچ یعنی ایک چھٹکی میں نے کالی میرچ اس میں ڈال دی ہے بلکل آپ نے جیسے ایک میرچ کا پاوڈر ہوتا ہے اتنا آپ نے اس میں ڈالنے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ بچے کو گیس بلکل نہیں ہوگی اس کھیر کے ساتھ اب دیکھیں ٹھک کونی شروع ہو گئی ہے ہم نے اس کو بہت جارہ ٹھک نہیں کرنا بس اس طرح کی جب ہوگی تو فلیم آپ نے آف کر دینا ہے کیونکہ بچے کو ٹھک چیز نگلنے میں ذرا آسانی نہیں ہوتی اس طرح ذرا ہوگی تھوڑی پتلی سی بچہ آسانی سے کھا لے گا اب ہم اس کو میٹھا کرنے کے لیے اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون شہر اگر آپ نے کچھ اور ڈال رہے ہیں جیسے چینی، مصری یا گھڑ تو وہ آپ پہلے پکاتے ہوئے ڈال سکتے ہیں لیکن شہر کے ساتھ اس کا فائدہ اور زیادہ بڑھ جائے گا یہ دیکھیں مزیدار سی کھی ہو چکی ہے یہ تیار یہ بچے تو کیا بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آپ یہ ضرور بنا کر رکھیں اپنا پیسہ بھی بچائیں اپنے بچوں کو صحت مند بھی بنائیں اور بہت آسانی سے اس طرح ہم بچوں کے لیے ہوراک گھر پہ تیار کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مجھے آپ نے اس کا فیڈبیک دینے ضرور کہ ویڈیو کیسی لگی ہے ساتھ ہی پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ